السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ و علی اللہ جو کہ میرے بائی میرے لئے عزیز اور میرے دل کا ٹکڑے ہیں آئے گو رہے پشاور تبلیح جماعت کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کا یہ کونسیپٹ یہ ویہم یہ کمال ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے پتلے گی اور ہم نہیں بدل سکتے اور ہم یہی زندگی گزارے گی تو یہ اب بالکل غلط ہے انسان کے زندگی اور انسان کا دلی اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور جب چاہے اللہ اسے پلٹ لیتا ہے اور ہدایت کیلئے طلب ہو اور ہدایت کو چاہنا اور ہدایت کو اللہ سے مانگنا ضرور ہوئے یہ جو ہے پہلے یہ خواجہ سرات ہے اور ان کے زندگی جو ہے سٹیجز ڈرام آز ڈانچزز اور ان سب میں گزری ہے لیکن الحمدللہ آج اللہ کے گروہ میں کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کام کیلئے جو کام اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ہوئے اس کام کے لئے اللہ رب العزت نے ان کو جون لیا تو یہ ان کی خوش قسمت یہ اور اللہ رب العزت جب بھی چاہے اور جب ایک گڑی نہیں ہوتا ایک وقت نہیں ہوتا جب اللہ انسان کا دل پلٹ لیتا ہے انسان کس کا اندازہ نہیں ہوتا اور میں مشن اور مین پیغام میں نے صرف اتنا دینا تھا کہ میرے گھر میں بھی یہ پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور جس سے چاہیے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ایسے اللہ رب العزت ہر گھر میں پیدا کر سکتے ہیں جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے تب تک یہ صحیح رستے پر نہیں آئیں گے اور جب ان کو اپنے گھروں سے نکالو گے تب یہی جو ہے پالا خانوں میں اور فنکشنز میں اور ان سب جو ہے ایوئنٹس وغیرہ میں یہ گومنگیں پھریں گے تو ان سے محبت کریں ان سے بیار کریں چاہے ان کے والدین ہیں چاہے ان کے ماں باپیں چاہے ان کے بائی بہن ان کو گھر سے نہ نکالیں ان سے نفرت نہ کریں ان کو جو ہے اپنے سینے سے لگائے اور نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کریں گناہگار سے نہ کریں یہ دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ پیغام ہے پیاراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا